بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ہے وَلَمْ تَرْضَعَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یعنی تم سے یہود و نسارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جاؤ یہود و نسارہ ہر دور میں کوشہ رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو صفحہستی سے نسط نابوت کر دیا جائے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر انہیں اپنی طرح بنا دیا جائے یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم ان کے جسم و جہاں سے اسلام کی روح کھینچ لی جائے اور وہ اپنی اس سوچ پر ہمیشہ سے گامزن چلے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا ہے انہی میں سے ایک فتنہ ٹرانس جنڈر ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ سے جو کچھ خوفناک معاشرتی مسائل پیدا ہوں گے اور امت مسلمہ پر جو اس کے برے اثرات ہوں گے اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس سے پورا نظام اور پورا خاندان بگڑ جائے گا اصولی طور پر کسی بھی فرد کی پیدائش کے وقت ہی متعین ہو جاتا ہے کہ وہ جنسی اعتبار سے مرد ہے یا عورت لیکن اس ایکٹ میں ہر فرد کو کھلے اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی جنس تبدیل کروائیں اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور معاشرتی مسائل کیا جنم لیں گے کہ کوئی عورت جب مرضی چاہے گی اپنے آپ کو مرد لکھوا کر وراست سے دگنے حصے کی حقدار بن جائے گی بے شمار مرد خود کو عورتیں لکھوا کر عورتوں کے تعلیمی اداروں میں داخلے لیں گے بے شمار عورتیں خود کو مرد لکھوا کر مردوں کے لیے مقصود سرکاری ملازمتوں کے لیے درخواست دینے کے اہل بن جائیں گے ایسے مرد اور عورتوں کی جیلوں میں ایسے مرد عورتوں کی جیلوں میں ان کے ساتھ قید کیے جا سکیں گے ایسے مرد عورتوں کے حصے میں جا کر اور عورتوں کی جگہوں میں جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ایسی عورتیں مردوں کے پبلک واشرومز میں جا سکیں گی اور ایسے مرد عورتوں کے پبلک واشرومز میں جا سکیں گے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا یہ طریقہ اختیار کر کے باپ ماں قرار پائے گا اور ماں باپ قرار پائے گی اولاد میں بیٹے بیٹیوں کی تعداد کے مسائل پیدا ہوں گے گھروں میں وراثتی اور معاشرتی جھگڑیں ہوں گے شادی بیعہ کے معاملات درہم برہم ہو جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کرے گا تو خاندانی نظام اور قرآن کے اس اصول کی اور اللہ تعالیٰ کے خلاف فرضی ہوگی